بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے پرپورشن پرپورشن جو ہے یہ پیچ نمبر سکسٹی ایٹ پیچ نمبر سکسٹی ایٹ پہ سکس پوائنٹ ٹو جو لیکچر ہے ہمارے یہاں پہ ٹاپک جو ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے پرپورشن اور پرپورشن کی ڈیفنیشن جو ہے یہ آپ کو سکس کلاس میں اس طرح سے کروائی جائے گی this relation of equality of two ratio is called پرپورشن جی اتنی سی ڈیفنیشن آئیے اور بہت ایزی ہے اب میں تھوڑا سی ایکسپین کروں گی کہتے ہیں پرپورشن ہے کیا پرپورشن یہ ہے کہ ایسا ریلیشن جس میں دو ریشو شامل ہوتی ہیں اور اس میں equality کو شو کیا جاتا ہے مطلب کہ دو ریشو کے درمیان جب ہم equality کو شو کرتے ہیں تو وہ ہم اسے کس کا نام دیتے ہیں پرپورشن کا جیسے کہ اوپر اب یہ دیکھیں یہاں پہ example کی طور پہ یہاں پہ one ratio two ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک یہ ratio ہے اس کے بعد ہے two ratio four اور ایک یہ ratio ہے یہ دور ایک first ratio and second ratio اور ان دونوں میں equality show ہو رہی ہے اور اس سارے process کو ہم نام دیتے ہیں پرپورشن کا اب اس کے بعد جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ پرپورشن میں جو ہیں وہ four quantities ہمارے شامل ہوتی ہیں ایک تو first پھر second third اور fourth اور page number 69 پہ دیکھیں پھر page number 69 میں یہاں پہ ادھر آ جائیں یہاں سے میں بتاؤں آپ کو ویڈ میں تھوڑا سا کہ اس میں جو ہمارے پاس four quantities ہوتی ہیں جیسے کہ first second third اور یہ fourth جو ہمارے پاس second اور third ہوتی ہے اسے ہم نام دیتی ہیں mean کا اور جو ہمارے پاس first اور جو ہمارے پاس fourth ہوتی ہے اسے ہم نام دیتی ہیں extreme کا جی اب اس کے بعد ہم نے اب کریں گے اسی پرپورشن کو لیتے ہوئے ہم آپ کو question solve کریں گے exercise six point two کے جیس سکس پوائنٹ two کا question number one جو ہے آج ہم وہ solve کرنا میں بتاؤں گی کہ ہم نے کیسے یہاں سے values کو find out کرنا ہے جی سب سے پہلے ہے question number one exercise ہے six point two question number one جو ہے اس میں ہے find the value of p in each of the falling اب اس میں تین پارٹس ہیں اور ان میں سے میں ایک آپ کو سمجھا رہی ہوں بہت ایزی ہے ایک جو طریقہ بتاؤں گی اسی سے آپ نے یہ تینوں کرنے ہے لیکن میں آپ کو اس کا third part جو ہے وہ سمجھا رہی ہوں question number one کا کیونکہ اس میں یہاں پہ ہمارے پاس point ہے تو point جو اگر ہمارے پاس کوئی quantity point میں ہوتی ہے تو ہم نے اسے کیسے solve کرنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی جی question number one question number one سے ہے find the value of p یہاں سے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ ہے zero point one over zero point four is equal to six over p ہم نے p کی value find out کریں جب اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے fraction کی فارم میں ہوں fraction ہوتا ہے over کی فارم میں تو ہم انہیں اس طرح ساتھ ساتھ کرتے ہیں ہم یہاں پہ cross multiply use کرتے ہیں cross multiply ہم اس طرح کریں کہ ہمارے پاس جو ایک fraction ہے اس کے denominator کو اس کے denominator کے ساتھ اور دوسری fraction کے denominator کو اس کے denominator کے ساتھ ہم multiply کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے zero point one کو p کے ساتھ کریں گے تو ہم اس طرح سے کریں zero point one multiply p is equal to six multiply zero point four جی اب اس کے بعد next جو ہم کام کریں گے یہاں سے p find out کرنا ہے p کو ہم ادھر ہی رکھیں گے اور باقی جو ہے ہم اس طرح سے کام کریں کہ اب سب سے پہلے ہم zero point جو ہم نہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں point ہم نے کیسے ختم کرنا ہے تو آجائے گا یہاں سے one over ten جی students one over ten کیسے آیا اس point کا حصے کا میں نے one write کیا point کے بعد جو جتنے digits ہوتے ہے ہم اتنے ہی zero write کرتے ہیں اب یہاں point کے بعد one digit ہے تو ہم یہاں پہ zero write کریں گے اب پھر اس کے بعد six تو ویسے آجائے گا اور اس کا جب ہم point ختم کریں گے تو وہ ہوگا four over ten جی اب اس کے بعد پی ہم نے جو ہے وہ left side پہ رہنے دنے equation کے اور دوسری side پہ لے کے آئیں گے six multiply four over ten جی اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر دو quantities جو ہیں اگر equation کے left side پہ multiply ہو رہی ہوں تو جب ہم رائٹ side پہ لے گئے تو ان کا ریسی پروکل ہو جاتا ہے وہ ملٹی پلائے میں ہے تو دو ئین میں آ جاتی ہے جی اور جب fraction میں ہوں گی تو ہم انہیں جب ملٹی پلائے میں کریں گے تو انہیں رائسی پروکل کی فارم میں رائٹ کریں گے مطلب یہاں one over ten ہے تو ادھر لائکے ہم کریں گے تو آ جائے گا six پوز آ twenty four جی اور یہ ہم نے پی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی ہے بہت ہی زیادہ ایزی کوسٹن ہے تو اسی طرح آپ نے اس کے باقی پار جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے سیم اسی طرح کراس ملٹی پلائے سے تو ڈائیری جو ہے دائیری ایک نظر دیکھیں ڈائیری آپ نے کرنی ہے کوسٹن نمبر ون کے سیکنڈ پار جو ہے وہ اپنے ہومورک میں اور جو میں نے آپ کو دیفنیشن پرپورشن کی کروائی ہے وہ آپ نے لرن کرنی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس کوسٹن ہم کل کریں اللہ حافظ